لاہور ہائی کورٹ نے دورانے ڈیوٹی ہرٹال کو جرم قرار دیتے ہوئے پنجاب میں ڈاکٹرز کی ہرٹال پر پابندی آئیت کر دی پنجاب حکومت کو ہرٹالی ڈاکٹروں کے خلاف فوجداری مقدمات درج کرنے اور ان کے لائسنس بھی منسوخ کرانے کا حکم دے دیا لاہور ہائی کورٹ نے حکومتی آڈیننس کے خلاف احتجاج کرنے والے ینگ ڈاکٹرز کو فوری طور پر ہرٹال ختم کرنے کی ہدایت چاری کر دی ہے لاہور ہائی کورٹ میں جسس جواد الحسن نے پاکستان میڈیکل کمیشن آڈیننس سن 2019 کے نفاظ کے خلاف ینگ ڈاکٹرز کی جانب سے جاری ہرٹال کے خلاف دائر کی گئی درخواست پر سمات کی پاکستان میڈیکل کمیشن کالیج آف فیزیشن اور ینگ ڈاکٹرز کے نمائندے عدارت میں پیش ہوئے سمات کے دوران ینگ ڈاکٹرز کے وکیل نے موقف اپنایا کہ اوپی ڈی میں ہرٹال نہیں ہے جو آڈیننس نافذ کیا گیا وہ نامکمل ہے اس پر عدارت نے پوچھا کہ کیا آئینی طور پر پروفیشنلز ہرٹال کر سکتے ہیں جسس جواد الحسن نے ریمارکس دیئے کہ سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹرز ہرٹال ختم کریں آئین کے آرٹیکل پانچ کے سب سیکشن دو کے تحت ڈاکٹرز ہرٹال نہیں کر سکتے ہرٹال ختم نہ کرنے والے ڈاکٹرز کے خلاف فوجداری مقدمہ درج ہوگا ڈیوٹی اوقات میں ہرٹال کرنا جرم ہے پی ایم سی اور پنجاب حکومت ہرٹالی ڈاکٹروں کے خلاف ایکشن لے یہ سیکریٹری صحت کا قصور ہے کہ معاملہ ابھی تک لٹکا ہے جب تک تمام سٹیک ہالڈرز نہیں بیٹھتے مسئلہ حل نہیں ہوتا ڈیوٹی اوقات میں ہرٹال کرنا جرم ہے عدالت نے مزید ریمارکس دیئے کہ بکرہ بھی ہرٹال کرتے ہیں لیکن اہم کیسز میں عدالت میں پیش ہوتے ہیں اس دوران ینگ ڈاکٹرز کو مشاورت کی ہدایت کر کے عدالت کو آگاہ کرنے کی ہدایت کی گئی عدالت نے ریمارکس دیئے کہ ابھی تو آرڈینس آیا ہے قانون تو بنا ہی نہیں پھر ہرٹال کیوں کی گئی اس پر ینگ ڈاکٹرز کے وکیل نے کہا کہ ہم اچھا تاثر دینے کے لیے ہرٹال فوری طور پر ختم کر رہے ہیں ساتھ ہی وکیل نے کہا کہ ڈاکٹر صرف اپنا موقف بیان کرنا چاہتے تھے جذبات میں آنے کی معذرت کرتے ہیں اس پر عدالت نے ریمارکس دیئے کہ پروفیشنلز نے معاشرے کو اپنی خدمات دینا ہوتی ہے عدالت اپنے فیصلے میں ہرٹال کے مستقبل کا بھی فیصلہ کرے گی عدالت نے ریمارکس دیئے کہ ایڈیشنل چیف سیکریٹری کی کمیٹی میں تمام فریقین کا موقف سنا جائے ہرٹال تو اکتوبر سے چل رہی ہے تو پھر کمیٹی کل کیوں بنائی گئی فریقین کے تحفظات کو سننے کے لیے اتنی تاخیر سے کیوں کمیٹی بنائی گئی ساتھ ہی عدالت نے کہا کہ اس قانون سے متعلق جتنے بھی فریق ہیں ان سب کا موقف سننا لازمی ہے اس پر سیکریٹری صحت نے بتایا کہ یہ لوگ اب قانون کو ہی ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں اس پر عدالت نے ریمارکس دیئے کہ فیلحال تو ہرٹال ختم کر کے کام شروع کریں جس پر وکیل نے صبح حکومت کے نمائندے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سیکریٹری صحت معاملے کو ڈرامے کے انداز میں بیان نہ کرے وکیل نے کہا کہ ینگ ڈاکٹرز قوم کا مستقبل ہیں ان کے مستقبل کو بھی تحفظ ملنا چاہیے اس پر سیکریٹری صحت پنجاب مومن علی آگا نے کہا کہ یہ قانون آرڈینین سے بالکل مختلف ہوگا سمات کے دوران جسٹس جواد الحسن نے ریمارکس دیئے کہ ایسی ہرٹال کرنے پر سپریم کورٹ کا بھی حکم موجود ہے وہ کچھ قوائد و ضوابط کے وابند ہوتی ہیں اس پر ڈاکٹرز کے وکیل نے بتایا کہ ایسے قانون کے مصوتے سے بھی ڈاکٹرز کا شعبہ متاثر ہوتا ہے جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں ڈاکٹرز کے نمائندے بھی شامل نہیں کہ ڈاکٹرز کے وکیل علی رضا، آبی ساکی، وائی ڈی اے کے صدر اور جنرل سیکٹری کو بھی اس کمیٹی میں شامل کیا جائے یہ کمیٹی اس پر مشاورتی وکشاپ کرے گی جسٹس جواد الحسن نے کہا کہ اس کمیٹی کی رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے تاہم ڈاکٹرز کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جائے گی جبکہ ڈاکٹرز بھی ہرٹال نہیں کریں گے اس پر سیکریٹری صحت نے بتایا کہ کچھ لوگوں کو پہلے ہی اظہار وجوہ کے نوٹس جاری ہو چکے ہیں اس پر عدالت نے کہا کہ وہ اس پر ضرور جواب دے عدالت نے مشاورتی اجلاس کے بعد عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت کی ہے عدالت نے کہ اس کی سامات دو دسمبر تک ملتوی کر دی دوسری جانب گرینڈ ہیلت آلائنس کے چیئرمنڈ ڈاکٹرز سلمان چوہدری کا کہنا ہے کہ ہم ہرٹال ختم نہیں کر رہے جب تک محکمہ صحت ہماری بات نہیں سنتا اس ایک کو ختم نہیں کرتا اور ہمارے مطالبہ تسلیم نہیں کیا جاتے ہم ہرٹال ختم نہیں کریں گے خیال رہے کہ پاکستان میڈیکل کمیشن آرڈینس سن 2019 کے خلاف پنجاب کے جنگ ڈاکٹرز گزشتہ کئی روز سے ہرٹال پر ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ حکومت اس آرڈینس کو ختم کرے اس آرڈینس پر ڈاکٹرز کا موقف ہے کہ اس ایکٹ سے سرکاری اسپتالوں کو پرائیویٹ اسپتالوں کی طرح کیا جا رہا ہے جس سے ان کے ملازمتیں بھی پرائیویٹ ہو جائیں گے اس ایکٹ سے ابتدائی طور پر سرکاری اسپتالوں میں ٹیسٹوں کے فیسز میں اضافہ کیا گیا اور اب اس کا مکمل نفاظ کر کے سرکاری اسپتالوں کو نیجی کر رہے ہیں